مرد اپنی کھڑکی سے کسی دوسری عورت کو چھیڑے گا نہیں تو ہر مسلمان کا گھر محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ آج میں احساس تک نہیں ہے بڑے دندار بنتے ہیں برکہ پہن کر عورتیں عزت بیچ رہی ہیں احساس ہے اپنے محلے کی خبر رکھی ہم نے پوری دنیا کو زکاة بانٹ دی گھر کے دنیا کو زکاة بانٹ دی کہ قریب میں بیوار متعلقہ عورتیں اپنے پیٹ کو پالنے کے لئے برکہ پہن کر ہٹلوں میں جا کر غیروں کے بستر پر پہنچ رہی ہیں کیا جواب تو کہ مسلمان ہو تم اللہ کیا کہاں کی دنداری کیسی دنداری ان چیزوں کو روکنے کی ترقیب یہ ہے کہ ضرورتوں کو پوری کیجئے کمرنہ غریبی آدمی کو شرک اور کفر کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے انسان کی ضرورتوں کو تکمیل کیجئے ہر مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلے کی خبر رکھے پورے ہر مسجد کی ذمہ داری ہے ہر مسجد میں بیت المال ہو ہر مسجد کے اندر ایک بیت المال ہو ہمارے محلے میں بیوہ کتنی اطلاق شدہ کتنی ہے معذور کتنے ہیں بزرگ کتنے ہیں ریٹائیڈ کتنے ہیں یتیم بچے کتنے ہیں تاکہ وہ لوگ بھیق نہ مانگیں ڈراپ آؤٹ نہ کریں عزت عصمت نہ بیچیں ان سب کو وظیفہ جائے ان کو ایک مناسب جوب میل جائے کام میل جائے ان کی عزت و عبرو کا خیال کیا جائے آج ان کی غریبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان عورتوں کو لوم دیے جا رہے ہیں اور سود کے نام پر ان کو لوٹا جا رہا ہے اور وہ عورتیں جب پیسہ نہیں دے پا رہی ہیں تو ان کو ہٹلوں میں بلا کر ان کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں اور ہم چودری اور سیٹ صاحب من کر بیٹے ہوئے ہیں بولیے یہ سب ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے بتائیے گراؤنڈ ریالیٹی ہے کی نہیں یہ یہ اس کو آپ روکیں گے نہیں نسلیں برباد ہو جائیں گی نسلیں برباد ہو جائیں گی پھر آپ کہاں سے تیار کیجئے گا نسلوں کو آپ کو تو اندر سے کھوکلا کیا جا رہا ہے اوپر سے بلکل ٹھیک ہیں آپ اندر سے آپ کی جڑے کاٹ دی گئی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں آج مرتد ہو جا رہی ہیں نوزباللہ نہیں نہیں آج نہیں ہو رہی ہے حضرت تھانوی کے سامنے حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا حضرت فلاہ آدمی کفر پہ مر گیا حضرت نے فرمایا نہیں کفر پہلے آئی تھی ظاہر اب ہوا ہے یہ جو مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نوزباللہ یہ مرتد وہ تو اظہار ہیں سوچو کسی کے ساتھ بھاگ جانا وہ تو آخری قدم ہے کئی سالوں سے رشتے چل رہے تھے تب تم نے نگاہ نہیں رکھی تب تم نے نگاہ نہیں رکھی کوئی بیٹی ندی میں کود کر جا رہی ہے تو پورے ہندوستان کا کلیجہ موں کے باہر آ گیا کتنی بچیوں کو اور کتنی بیویوں کو آگ لگا کر مارا جا رہا ہے زہر دے کر مارا جا رہا ہے تب تمہارا کلیجہ باہر نہیں آتا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اس لئے لوگوں اپنی عورتوں کے اور بچوں کے حقوق کے تہیں اللہ سے ڈرتے رہو خطبت الگدہ میں آخری خطبے میں عرفات کے میدان میں اللہ کے آخری یسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور قیامت تک کے لئے مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے آپ نے اس پیغام میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ لوگوں اپنی عورتوں کے حقوق کے تعلق سے فکر مند رہنا قیامت کے دن پوچھ ہوگی تم سے اپنی بیٹیوں کو جائداد میں حصہ نہیں دیتے سات حج کر چکے ہیں پندرہ عمرہ کر چکے ہیں بیٹی کو حصہ نہیں دیتے باپ مر گیا تو بھائی حصہ نہیں دیتا جبکہ باپ کی جائداد میں بیٹی کا حصہ ہے یہ فیصلہ مولوی کا ہے یا اللہ کا ہے بولو بھائی اللہ کا ہے یہ شریعت مولوی کی ہے یا رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی جائداد میں بیٹی کا حصہ ہے چاہے ایک کیل نکلتی ہو یا ایک پتھر نکلتا ہو وہ اس کو دو اور اگر تم نے نہیں دیا تو سلو لوگو تم تحجد گزار ہوگے تم دیندار ہوگے تم بیت اللہ جاتے ہوگے تم کعبہ کے اندر گئے ہوگے تم ملتظم میں چپٹ کر روئے ہوگے کعبہ کے غلاف تم نے رکھا ہوگا زمزم سے تم نے غسل کیا ہوگا ریاض الجنہ میں تم بیٹھے ہوگے ان سب کے باوجود اگر تم نے اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا اور بہن کا حق نہیں دیا تو ڈاکو بن کر مروگے ڈکائت بن کر مروگے تمہارا شمار ڈکائت میں ہوگا ڈاکووں میں ہوگا خامدان میں نسلوں میں آگ لگ جائے گی اس مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی اس لئے عزیزان ملت یہ گوہن چلا یہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کا حصہ دیں گے جائداد میں انشاءاللہ ہماری بیٹیاں کیوں بھانگیں گی کہیں اگر ہم انصاف کریں اللہ ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کے اور آپ سب کے بیٹیوں کی حفاظت فرمائے دیکھئے آگ کیسے کیسے لگی ہے آگ ایک موبائل فون میں ہمارے بچے آج اتنے کمزور ہیں آج ان کی تربیت اتنی کمزور ہم نے کی ہے کہ کوئی بھی آدمی ایرا غیرہ نتو خیرہ آوارہ لچہ لفنگا ایک موبائل دے کر مسلمان کی بیٹی کو خرید سکتا ہے اتنا نیچے اور اتنا گھٹیا ہو گئے ہم اتنا نیچے گر گئے ہم کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائی مشکوک تو نہیں ہے نوزباللہ غور کرنے والی بات ہے آج ہزاروں اللہکوں مسلم بچیاں کہیں اگر چلی جا رہی ہیں تو مسلمانوں تم اس کے لئے جواب دے ہو میری پوری قوم جواب دے ہیں مالدار اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھاتا ہے ایم پی پہ ایم پی کھا رہے ہیں ایم ایل اے پہ ایم ایل اے آ رہے ہیں کانسلر آ رہے ہیں سوڑے لوگ آ رہے ہیں واہ واہ کیا پنڈال ہے کیا خرچ ہے دو دن کھانے جو ہے وہ ضائع بھی ہو گئے برماد بھی ہو گئے کھانا پھیکا جا رہا ہے کھایا جا رہا ہے گرایا جا رہا ہے اور وہ پیسو کی بہتاد ہے اور وہ پیسو کی فراوانی ہے اور وہ دکھاوے اپنے مالداری کا اور بارات آ رہی ہے اور پٹاخے اور آتش بازیاں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے قیمتحال اور ہوتل لیے گئے ہیں اور وہی پر اگر کوئی مسلمان بچی اپنی غربت کی وجہ کر شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کا غریب بڑا باپ مسجدوں میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میرے بھائیوں میری بیٹی کی شادی ہے مدد کرنے کے لیے مجھے کچھ بھیق میں دے دو تاکہ نہ اپنی بیٹی کی شادی کر لوں جس قوم اور سماج میں ایک مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مسجدوں میں بھیق مانتا ہو اس قوم کے مالداروں کو ڈوب مرنا چاہیے ڈوب مرنا چاہیے غیرت آنی چاہیے شرم آنی چاہیے آپ پورے ہندوستان کو پیسہ بانٹو میں منع نہیں کرتا لیکن کیا آپ کے احمد آباد کی غربت غریبوں کا خیال ہو گیا ہے آپ کے ہاں کے بیوہ اور طلاق شدہ اور مازور اور مجبور اور یتین بچے ساروں کی قفالت ہو چکی ہے آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے پڑوسیوں کے بارے میں آپ کے شیر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا آج مالداروں کے بچے اسکل جاتے ہوئے سو روپے کی چاکلٹ کھا لیتے ہیں وہی ہمارا غریب بچہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اسکل سے ڈراؤپ آؤٹ کرتا ہے اور پمچر کی دکان پر کام کرتا ہے ہمیں شرم نہیں آتی ہمیں غیرت نہیں آتی جب تک ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے درد نہیں ہوگا خیر خواہی نہیں ہوگی حکم را بھی ہمارے لیے مہربان نہیں ہوں گے